امیر لیاقت نے ارفان خان کی موت کے بارے میں حیرت انگیز دور پر غیر سنجیدہ تفسرہ کر دیا ٹی وی مذبان اور سیاستدان امیر لیاقت حسین متنازے بیانات کے لیے ہمیشہ سے مشہور ہیں حال ہی میں انہوں نے براہ راست ایک ٹی وی پروگرام میں ایک اور چونکہ دینے والا بیان اس وقت دیا جب انہوں نے بالی وڈ کے میگا سٹار ارفان خان کی موت کا اپنے پروگرام جیوے پاکستان میں مزاق اڑایا پاکستان کے شو بیس ٹار ادنان صدیقی اس شو میں بزور مہمان موجود تھے انہوں نے ذاتی زندگی سے لے کر شو بیس تک مختلف پہلوں پر ایک دوسرے سے بات چیت کی ادنان صدیقی اس وقت صدمے میں رہ گئے جب آمیر لیاقت نے کہا کہ دو افراد رانی مکر جی اور بیپاشا باسو کی زندگی آپ کی بدولت چل رہی ہے ادنان صدیقی نہیں جانتے تھے کہ مذبان آمیر لیاقت کی اس بارے میں بات کر رہے ہیں جب تک کہ آمیر لیاقت نے خود اپنی بات کی وضاحت نہیں کر دی آمیر لیاقت نے کہا کہ آپ کو مردانی ٹو اور جسم ٹو میں کردار ادا کرنے کی پیشکش کی گئی تھی لیکن آپ نے انکار کر دیا لہٰذا اس فلم کے اداکاروں کی زندگی آپ نے بچا لی اس کے علاوہ آپ نے بھارتی اداکار ارفان خان کے ساتھ کام کیا تو آج ان کا انتقال ہو گیا ارفان خان کی حالیہ موت کے بارے میں اس طرح کے غیر سنجیدہ تفسرہ سن کر ادنان صدیقی حیران ہو گئے اس پر جواب دیتے ہوئے میرے پاس تم ہو کے سٹار ادنان صدیقی نے کہا کہ یہ مزاق اڑانے کی بات نہیں ہے اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات بیک گراؤنڈ میں چلنے والا میوزک اور آمیر لیاقت کا ارفان خان کی موت کو بے حس لطیفے کی طور پر پیش کرنا تھا ارفان خان کی علمناک موت کے بعد شو بس برادری کی دیگر مشہور شخصیات کی طرح ادنان صدیقی نے ایک طویل انسٹاگرام پوسٹ میں اداکار کو خراجی تحسین پیش کیا تھا ادنان صدیقی نے انجینا جولی کے ساتھ ہالی ووڈ پروڈکشن کے مائٹ ہارٹ میں ارفان خان کے ساتھ کام کرنے کے اپنے تجربے کو بھی یاد کیا موسیقی